یا مستان آپ کا شیطان ہر وقت آپ کے رہوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے پہلے آپ کو بوٹی دیتا ہے اور پھر آپ ہی اسے بقرہ لیتا ہے یقین نہیں ہے تو یہ لو سن لو ایک شخص زبا کی ہوئی مرگی لے کر قصائی کی دکان پر آیا اور کہا بھائی ذرا اس مرگی کو کاٹ کر مجھے دے دو قصائی بھلا مرگی رکھ کر چلے جاؤ اور آدھے گھنٹے بعد آ کر لے جانا اتفاق سے ذرا دیر بعد ہی شہر کا قاضی قصائی کی دکان پر آ گیا اور قصائی سے کہا یہ مرگی مجھے دے دو قصائی بولا یہ مرگی میری نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے اور میرے پاس ابھی کوئی اور مرگی نہیں ہے جو آپ کو دے سکوں قاضی نے کہا کوئی بات نہیں یہ مجھے دے دو مالک آئے تو کہنا کہ مرگی اڑ گئی ہے قصائی بولا ایسا کہنے کا بھلا کیا فائدہ ہوگا مرگی تو اس نے خود مجھے زبا کر کے دی تھی پھر زبا کیوی مرگی کیسے اڑ سکتی ہے قاضی نے کہا میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سن لو بس یہ مرگی مجھے دے دو اور اس کے مالک سے یہی کہنا کہ تیری مرگی اڑ گئی ہے وہ زیادہ سے زیادہ تمہارے خلاف مقدمہ لے کر میرے پاس ہی آئے گا قصائی بولا اللہ سب کا پردہ رکھے اور مرگی قاضی کو پکڑا دی قاضی مرگی لے کر نکل گیا تو مرگی کا مالک بھی آ گیا اور قصائی سے پوچھا مرگی کاٹ دی ہے قصائی بولا میں نے تو کاٹ دی تھی مگر آپ کی مرگی اڑ گئی مرگی والے نے حیران ہو کر پوچھا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں نے خود اسے زبا کی تھی تو اڑ کیسے گئی دونوں میں پہلے نوک جھوک شروع ہو گئی اور پھر بعد جھگڑے تک جا پہنچی جس پر مرگی والے نے کہا کہ چلو عدالت قاضی کے پاس چلتے ہیں اور وہ دونوں چل پڑے ایسے اچھے اچھے دلچسپ واقعی میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا رہوں گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چنل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا لہٰذا دونوں نے عدالت جاتے ہوئے راستے میں دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں ایک مسلمان ہے جبکہ دوسرا یہودی چھڑانے کی کوشش میں قصائی کی انگلی یہودی کی آنکھ میں چا لگی اور یہودی کی آنکھ زائع یعنی خراب ہو گئی لوگوں نے قصائی کو پکڑ لیا اور کہا کہ عدالت لے کر جائیں گے اب قصائی پر دو مقدمے بن گئے تھے جب لوگ قصائی کو لے کر عدالت کے قریب پہنچ گئے تو قصائی اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا مگر لوگوں کے پیچھا کرنے پر قریبی مسجد میں داخل ہو کر مینار پر چڑ گیا لوگ جب اس کو پکڑنے کے لیے مینار پر چڑنے لگے تو اس نے چلانگ لگائی تو ایک بوڑے آدمی پر گر گیا جس سے وہ بوڑا آدمی مر گیا اب اس بوڑے کے بیٹے نے بھی لوگوں کے ساتھ مل کر اسے پکڑ لیا اور سب اس کو لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے قاضی اپنے سامنے قصائی کو دیکھ کر ہنس پڑا کیونکہ اسے مرغی آدھا گئی جب قاضی کو تینوں کیسوں کے بارے میں بتایا گیا تو اس نے سر پکڑ لیا اس کے بعد چند کتابوں کو الٹا پلٹا کرا اور کہا ہم تینوں مقدمات کا ایک کے بعد ایک فیصلہ سناتے ہیں مرغی مالک کو بلایا گیا قاضی نے پوچھا تمہارا قصائی پر دعویٰ کیا ہے مرغی مالک بولا جناب اس نے میری مرغی چرائی ہے کیونکہ میں نے زبا کر کے اس کو دی تھی یہ کہتا ہے کہ مرغی اڑ گئی ہے قاضی صاحب آپ بھی بتائیں مردہ مرغی کیسے اڑ سکتی ہے بھلا قاضی صاحب بولے کیا تم اللہ اور اس کے قدرت پر ایمان نہیں رکھتے ہو مرغی مالک بولا جی ہاں کیوں نہیں قاضی صاحب تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے تمہاری مرغی کا زندہ ہو کر اڑنا بھلا کیا مشکل ہے یہ سن کر مرغی مالک خاموش ہو گیا اور اس نے اپنا کیس واپس لے لیا قاضی بولا دوسرے کو لاؤ یہودی کو پیش کیا گیا تو اس نے عرض کیا قاضی صاحب اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری ہے جس سے میری آنکھ خراب ہو گئی میں بھی اس کی آنکھ میں انگلی مار کر اس کی آنکھ ضائع کرنا چاہتا ہوں قاضی نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا مسلمان پر غیر مسلم کی نیت نصب ہے یعنی آدھی اس لیے پہلے یہ مسلمان تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑے گا اس کے بعد تم اس کی ایک آنکھ پھوڑ دینا یہودی بولا بس رہنے دے میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں قاضی بولا تیسرا مقدمہ بھی پیش کیا جائے تیرے سوچنے کے بعد بولا ایسا کرو تم اسی منارے پر چڑ جاؤ اور قصائی پر اسی طرح چھلانگ لگا دو جس طرح قصائی نے تمہارے باپ پر چھلانگ لگائی تھی نوجوان نے کہا قاضی صاحب اگر یہ دعائیں بائیں ہو گیا تب تو میں زمین پر گر کر مر ہی جاؤں گا قاضی نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میرا کام انصاف کرنا ہے تمہارا باپ دعائیں بائی کیوں نہیں ہوا نوجوان نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا شیطان کے مکر سے دور ہی رہیں کیا سبق ملتا ہے اگر آپ کے پاس قاضی کو دینے کے لیے مرگی ہے تو پھر قاضی بھی آپ کو بچانے کا ہر ہونر چانتا ہے میرے پیاروں جب بیزار ہو جائیں تو اسی وقت وضو بنا کر جانماز پر بسم اللہ الرمان الرحیم سے ایک بار شروع کرتے ہوئے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ تبکلتو وہوا علا کلی شائن قدیر سو مرتبہ مانگنے والے کی جھولی کبھی خالی نہیں رہے گی